اسلام ایم فرینڈز ویلکم ٹو ایچ ایم سرفسیز ایچ ایم سرفسیز میں خوش شام دی دوست سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم ایش ایس 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 ایون کے حوالے سے مکمل انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کتنے فود کے ڈشکیوں پر آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں اس کی ایل ایم جی کی پوزیشن کیا ہوتی ہے کونسی سرونگ ٹی پی لگائیں گے یہ ساری انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن دبا کر آل نوٹفیکشن کو بھی آن کر لیں تاکہ کوئی بھی مزید اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو ٹیم پر ملتا رہے جی ہاں دوستو ایش ایس ایس ایون کو ٹریک کرنے کے لیے جو ڈش کا سائز ہے پاکستان اور ایشیا میں وہ ہے چار فوٹ آپ چار فوٹ ڈش کیوں پر اس کو ایسری سیٹ کر سکتے ہیں اس کا سینل کافی سٹرانگ ہیں تو اس کے لیے جو ایل ایل بی کی پوزیشن رہتی ہے سب سے پہلے کوئی بھی ہم سیٹلائٹ ٹریک کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جس ایل ایل بی پہ آپ ٹریک کر لیں اس کو آپ رکھیں گے کیسے اس کو کہتے ہیں ایل ایل بی کی پوزیشن تو آپ کو میں سب سے پہلے اس کی ایل ایل بی کی پوزیشن دکھا دیتا ہوں اگر آپ ایش ایس ایس ایون کو ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ایل 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 بی کی پوزیشن کو کچھ اس طریقے سے رکھنا ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایسے رکھنے کے بعد یہاں پہ اس کے کچھ سکرو اینگل ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے جو سکرو اینگل ہیں تقریباً چالیس کیوں پر آپ نے رکھ کے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے پہلا کام آپ نے یہ کر لینا ہے دوسرا کام میں آپ کو جو سمجھانے لگا ہوں آپ کے پاس اگر ڈش ریسیور ہے یا ٹی وی سکرین ہے تو اس میں جا کے یا اگر سیٹلائٹ فینڈر ہے تو اس میں جا کے آپ اس کی ٹی پی لگائیں گے اس کی جو سٹرانگ ٹی پی ہم لگاتے ہیں ایش ایس ایون کو لگانے کے لیے وہ ہے چار ہزار ساٹھ وٹی کلی چھبیس ہزار چھے سو چیار دوسرا آپ اگر ڈش کی سیٹنگ جانتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ جو ٹی پی ہے یہ ایئر وی نیوز والی ایئر وی ڈیجیٹل ایئر وی ایشیا ایئر وی کیوں جس کے اوپر یہ سارے چینل چلتے ہیں ایئر وی کا پورا نیٹ ورک چلتا ہے یہ ٹی پی ہے اس ٹی پی کو آپ لگا لیں لیمری کی پوزیشن کچھ ایسے رکھ لیں ڈش کی بیک سائٹ پہ آ جائیں گے تو اب ہم نے جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی سیٹلائٹ ہم ٹریک کرتے ہیں تو اس کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ ڈش کی جو ڈیریکشن ہے کس سمجھ پہ آپ لے کے آو گے اس کے ہمیں سگنل رسیب ہوں گے تو اگر ہم بات کریں ایش ایٹ سیون کی تو اگر اس سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے سورج نکلتا ہے تو یہاں سے لے کر اتنا ایک ہم ڈش کو موف کرتے ہیں آپ ڈون کرتے ہوئے تو اس کے سینل ایزلی ریسیب ہو جاتے ہیں اس پوزیشن میں پیچھے سے اگر راڈز کی بات کریں یا اس کی الیویشن کی بات کریں تو دیکھیں ڈش کا جھکاؤ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈش جو ہے وہ جھکا ہوا ہے اور بیک سائٹ پہ جو راڈ ہیں ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً چار اور چار آٹھ ایک انگل راڈ چھٹا ہوا ہے اگر بات کریں انچز میں تو یہ تقریباً چار ایک انچ بنتے ہیں تو یہ راڈ جو ہے پیچھے سے آپ کو چھوڑنا پڑے گا تو ڈش جو ہے اتنی اوپر ہو جائے گی ایش ایس ایٹ سیون اور پاک سیٹ کا جو الیویشن ہے لمسم ایک یسا ہی ہوتا ہے تھوڑا بوت آپ کو آپ یہ اڈان کرنا پڑے گا باقی سیم ہی ہوتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایش ایس ایٹ سیون کے اوپر اگر آپ اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ کو کون کون سا چینل اس کے اوپر دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایش ایس ایٹ سیون کے اوپر جو سب سے اہم اور امپورٹن نیٹ ورک ہے وہ ہے ایئر وائی والا نیٹ ورک ایئر وائی ڈیجیٹل ایئر وائی کیو ایئر وائی نیوز یہ سارے چینل جو ہیں آپ کو اس ایش ایس 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 سرور والا رسیور ہونا چاہیے جی ہاں دوستو فاریور سرور کے اوپر ایشیا سیٹ سیون کے اوپر اس ٹیم جو ہے سونی کا پورا پیکج چل رہا ہے سونی سب سونی میک سومنی سیٹ جو ہے یہ سارے چینل اور اس کے علاوہ ٹین سپورٹ پاکستانی جو چینل ہے وہ بھی آپ ایشیا سیٹ سیون کے اوپر دیکھ سکتے ہیں پیڑ چینل ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ پاس فاریور سرور ہونا چاہیے فاریور سرور کن ریسیور میں ہوتا ہے جو ریسیور شروع میں بیلٹ ان جن میں ریسیور میں فاریور سرور کا اوپشن ہوتا ہے انہی میں یہ فاریور سرور ہوتا ہے اور آپ ریچارج کروا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ضرور ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ریسیور انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہور اتنا انٹرنیٹ اس میں یوز نہیں ہوتا لیکن جس ریسیور کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ جو ہے نا اس کے ساتھ پنیٹ کرنا پڑتا ہے باقی جیسے کہ آئی پی ٹی وی نیٹ وغیرہ زیادہ لیتے ہیں اس میں اتنی نیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تو سونی کا نیٹ ورک اور ٹین سپورٹ جو ہے یہ آپ فاریور سرور کے اوپر دیکھ سکیں گے ایئر وی کا نیٹ ورک اور سہارا کا نیٹ ورک بلکل فری ہے تو ایش ایسٹ سیون کے اوپر یہ چینل جو ہیں دیکھنے والی ہیں اگر آپ نیو ڈیش لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چینل آپ کو ایش ایسٹ سیون کے اوپر مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے ساتھ سائٹ الین بی یہاں پہ اگر ایک الین بی لگا لیتے ہیں جس کو ڈی ڈی فری ڈیش کہتے ہیں اس کے سینل بھی آپ کو اس کے اوپر مل جائیں گے اور وہ آپ فری میں انجوائے کر سکیں گے لیکن وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دوں گا اس کا سیٹا بھی دکھا دوں گا ایش ایسٹ سیون کے ساتھ اور کون کون سی الین بی آپ لگا سکتے ہیں یہ جو الین بی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹاٹا پلے کی الین بی ہے یہ بھی ایک پیٹ سیٹ الائٹ ہے اس کے اوپر بھی میں نے لاس ویڈیو بنے ہی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو بھی آپ کو پسندی ہوگی ہے اگر اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکنڈ بھی دبا کے رکھیں تاکہ کوئی مزید اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں پاکستان زندہ بار مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو